بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ بڑی بیائی خوبصورت محفلِ فرق پاک دوستوں نے بچوں نے بروں نے اتمام کیا اس کا اللہ پاک اس محفلِ پاک کا صدقہ سب کو اپنی برقاسِ حرمتوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہونے کے باوجود مجھے ہر پہلی بار اس محجد میں ملتگو کا اسے کہلیں کہ سعادتہ صلوئی مجھے برکتوار شاہد نے کہا کہ صدی اللہ علیہ وسلم یہ موضوع ہے اس پر آپ نے تھوڑی سے بھی صلو کرنی ہے خصوصی کتاب کسی تو صدقہ میں رکھا ہوا ہے اس محفلِ پاک کا صدقہ ہم سب کی یہاں پہ آنا بیٹھنا وقت گزارنا محفلِ پاک آمین قرآن پاک کی جو آیت میں مجھرت سے حضور کے ساتھ سعینا حضرت اکبر صدی اللہ تعالی کو آپ کا جو ساتھ چلنا اور گار کے اندر صدی اللہ تعالی کو آپ کا جانا گار کو صاف کرنا کر حضور کو اندر بلانا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اندر جا کر صدی اللہ تعالی حضور کو اپنے دان مبارک پہ سر رکھ کر کچھ لمحات گزارنا اور تقلیف پہنچنا سام کا ڈسنا اور ڈنگ کے ڈنگ بارنا قرآن پاس اس آیت میں اور باہر کافروں کا گار کے موں کے آگے بار بار چکر لگانا اس کی قرآن پاس اس پر اپنے ارکاسی کی اور اللہ و کریم نے اس وقت جو پیغام دیا وہ پیغام کیا ہے سینہ حضرت عبرق صدیق رضی اللہ تعالی آپ کے دل میں کیا تھا اور پیغام کیا ہے یہ ایک مقصر سا عمیاز کروں گا کہ حضرت عبرق صدیق رضی اللہ تعالی نے جب گار میں چلے گئے تو آپ کی ذات کے مطلب یہ ہے کہ حضرت عبرق صدیق رضی اللہ تعالی وہ آپ فنافر رسول تھے سبحان اللہ فنافر رسول کا منع ہے کہ اپنا اپنا سب کچھ حضور کی ذات میں فنا کر دینا اپنا سب کچھ حضور کی ذات میں فنا کر دینا جب آپ آپ گھر سے نکلے تو کبھی بھاگ کر حضور کے آگے کبھی بھاگ کر حضور کے پیچھے کبھی بھاگ کر حضور کے دائیں کبھی بھاگ کر کیا ہو رہا ہے حضور جب خوف آنا حضور آپ کو پیچھے سے آپ پر حملہ بھاگ کر دے پھر اوہ دوڑ کر بیچھے چلا جاتا ہوں پھر میرے دیل میں خیال آتا ہے کوئی آگے سے نہ حضور آپ پر حملہ ouvert ہو جائے تو میں بھاگ کر آگے ہو جاتا ہوں یہ تل دائیں سے نکل покبھ پر حملہ آ lounge ہو جاتا ہوں تو میں دعوڑ درباح کر دائیں ہو جاتا ہوں وقت صدیق رضی اللہ کلام آپ کا گھر سے گھر تک کا سفر ایسے ہی گزرتا ہے کہ حضور کی جان جو ہے اس کی فکر ہے اپنی فکر نہیں ہے حضور کی جان کی فکر ہے اپنی فکر نہیں ہے اس کو کہتے ہیں فنا فر رسول فنا فر رسول آپ نے اسلام قبول کا لیا ہوا ہے اور حضرت عبور صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والدے گرامی نے ابھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے کوئی بات کہہ دی آپ کے سامنے بیٹے کے سامنے جو حضور کی ذات پر جو آپ کی محبت پر حضرت عبور صدیق کی حضور کی محبت پر ایک جسے کہنے کہ تکلیف بھی دی آپ نے اس حضور سے تھپڑ مارا دکا دیا اور اتنی دور والدے گرامی جا گئے اور آتر عزقیہ حضور آج میرے اببا جی نے آپ کی اکشان میں ایک بات پر میں نے ان کو کھڑکا دی اور وہ دور جا گئے اور وہ دور جا گئے آئندہ ایسا کرنا آئندہ ایسا نہ کرنا حضور آپ آئندہ ایسا کرنے کی بات کر رہے خدا کی قسم اس وقت میرے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی تو میں نے اپنے باب کا سر تلم کر دینا تھا میں نے اپنے والد کا اس وقت اگر میرے ہاتھ میں شکر ہے کہ تلوار نہیں تھی اگر تلوار ہوتی تو میں اپنے والد کا سر تلم کر دیتا اس لیے کہ جہاں میرے آتا کی محبت ہے وہاں والد کیون ہوتا ہے وہاں والد کون ہوتا ہے حضرت عبد الرحمن ابھی وہ اسلام کو نہیں کیا ہوتا بس وقت کی بات ہے تو وہ کافروں کی طرف سے حضرت یعبورک صدیق حضور کی طرف سے وہ کافروں کی طرف سے حضرت یعبورک صدیق حضور کی طرف سے تو وہ دو تین بار ایسے ہوتا کہ ان کی تلوار حضرت یعبورک صدیق رضی اللہ بیٹے کی تلوار باب کی گردن پہ آئی دو تین بار بیٹے نے باب سمجھ کے جانے دیا بیٹے نے باب سمجھ کے جانے دیا بیٹا اس وقت کافروں کی طرف سے باب حضور کی طرف سے تھا تو باب اسلام قبول کر لیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اپا جی تمہیں یاد ہے وہ بدل کا جب آپ میری تلوار کے لیچے آئے تھے تو میں نے جانا کرمایا تو باب کرتا ہے نا اگر میں تلوار کے لیچے آئے تھے نا خدا کی قسم اگر ایک بار تو میری تلوار کے لیچے آ جاتا تو تیرا سارت سلم میں نے کرتا ہے میں نے نہیں دیکھنا تھا تو میرا بیٹا ہے میں نے نہیں دیکھنا تھا تو میرا بیٹا ہے سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی شان آپ کی عظمت کی بات کرتا ہوں میں آپ کرتا ہوں ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتا ہے خزن غم ایک کیا ہوتا ہے غم اور ایک کیا ہے خوف خوف کیا ہوتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے خوف اور غم کیا ہوتا ہے آپ نکلے ہیں اکیلے ہیں جنگر میں ہیں کئی ہیں تو آتا ہے خوف تاریم کیا خوف ہے کوئی جانور کوئی درندہ نہ پکڑ لے آپ دشمنوں کی حسار میں ہیں خوف تاری ہے پہنے سے فائد نہ لگ جائے بولی نہ آجائے کسی طرف سے تو یہ کیا ہے خوف یہ کیا ہے خوف غام کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا غام آدھا براپا ہے بیٹا فوق ہو جائے تو باہ بیٹے کے فوق ہونے کے غام میں بیٹے کے فوق ہونے کے غام میں آدھا مر جاتا ہے آدھا مر گیا ہوتا ہے اندر سے جب کسی کا جوان بیٹا باپ کا خوف ہوتا ہے تو باپ اندر سے در حقیقت وفات پا گیا ہوتا ہے اندر سے وہ مر گیا ہوتا ہے اور اس میں پھر بڑھاپا بڑی تیزی سے آتا ہے بڑھاپا بڑی تیزی سے آتا ہے تو بیٹے کا کیا ہوتا ہے غم اپنوں کا کیا ہوتا ہے غم اور اپنی جان اپنی ذات کا کیا ہوتا ہے خوف یعنی خوف کس طرح ہوتا ہے اپنی ذات کا اپنا غم کس کا ہوتا ہے دوسروں کا غم کس کا ہوتا ہے دوسروں اور میں آسکتا ہوں قرآن پاس اللہ کیا فرما رہا ہے سہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور کو لے کر گار کو صاف کر کے سارے کپڑے اپنا تحمد اپنی کمیس ماں سوائے اتنی سیکھیں ماں سوائے سطر کے سارا لباس خار پھار کر سراؤں میں دیکھتے ہیں گار کے سراؤں میں دے چکے ہیں اب کپڑا باقی نہیں ہے ایک سراؤں باقی کپڑا باقی نہیں سکت یہ باپنا یہ اسلام نے اس کو لازم قرار دیا نا اور پھر حضور کی بارگاہ میں بیدوی کا بھی پیار ہے تو ایک سراؤں باقی ہے اس کے آگے اپنی ایڑی دے گی اور سہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کو ازکر حضور آئیے آپ تشکل آئیے گار میں آپ اندر گئے یہاں آپ نے صادق کھا ہوا ہے کافر چکل لگا رہے ہیں اور سہینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کا رنگ زرد ہو رہا ہے رنگ زرد ہو رہا ہے اب یہ خوف ہے یا غم یہ رنگ جو زرد ہو رہا ہے یہ رنگ جو زرد ہو رہا ہے یہ رنگ جو زرد ہو رہا ہے حضور یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر گار کے موں کے آگے لگ چکل نبا رہے ہیں یہ کافر ہے گار کے موں کے آگے حضور چکل لگا رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں حضور فرمایا قرآن پاک نے کہا سانی اس نے اسمہ فلگار لا تحضن قرآن کیا کہہ رہا ہے لا تحضن قرآن پاک نے یہ نہیں کہا اے اے ابو drilled در کیوں رہے ہو قرآن نے یہ نہیں کہا ابو 컬� در کیوں رہے ہو ان اللہ مانا ہم تمہارے ساتھ ہیں جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تو تم خوف کیوں کھا رہے ہو تم در کیوں رہے ہو قرآن یہ کہہ نہیں رہا قرآن یہ کئی نہیں رہا قرآن نے یہ نہیں کہا اے ابو لکر ڈر کیوں رہے ہو ڈرتے کیوں ہو کس بات کا ڈر ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں قرآن کہتا ہے اے ابو لکر تمہارے دل کے اندر جو میرے محبوب کا غم ہے فرمایا غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں حلید حکیر حلید رسول حلید حیدری حامد مصطفی حامد مصطفی سرکار کی آمد دلدار کی آمد میں دور سے بولو پتی پتی پھول پھول یا حسول قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اے ابو لکر غم نہ کر ابو لکر غم نہ کر گویا قرآن پاس اس بات کی شہادت اور دلائی دے رہا ہے کہ ابو لکر کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے ابو لکر کو قرآن کہہ رہا ہے اس لیے کہ اگر ابو لکر کو اپنی جان کی فکر ہوتی تو قرآن با کہتا اے ابو لکر دارنا خوفنا خواہ پھر قرآن یہ کہتا ابو لکر خوفنا خواہ دلتر کیوں ہیں قرآن کہتا ہے اے ابو بکر غام نہ کر غام نہ کر غام کس کا ہوتا ہے اپنوں کا غام کس کا ہوتا ہے گوزنے کا اپنا خوف ہوتا ہے قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ذات میں ایک ایک فلایت ہے اس کی تصدیم کا رہا ہے کہ ابو بکر کو اپنا تو کوئی دار ہے ہی نہیں اس کو اگر غام ہے تو محبوب کا ہے اس کو اگر کوئی دار ہے اس کو کوئی غام ہے تو قادرہ کا غام ہے اپنی کوئی فکر ہے نہیں نہیں اپنی کوئی فکر ہے نہیں لا رحظن ان اللہ معنا اے محبوب آپ ابو بکر کو کہیں ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں یہ خوف نہ کریں یہ ڈرے نہ یہ نہیں کہا پرمایا غام نہ کر اس کو کہو کہ محبوب کو کچھ نہیں ہوتا اے ابو بکر تیرے محبوب کو کچھ نہیں ہوتا اے ابو بکر تُو جس غام کو آپ نے اندر لے کر تیرا رنگ زرد ہو رہا ہے تیرا رنگ زرد ہو رہا ہے فرمایا لا تاہزن غام نہ غام نہ کر ایک بات دوسری بات چلیے کہ یہ تو گار کے موں کی بات نا کہ کافرگار کے موں کے آگے ہیں کافرگار کے موں کے آگے ہیں دوسری طرف سام ڈنگ مار رہا ہے پاؤں پر دوسری طرف سام پر ڈنگ مار رہا ہے پاؤں پر اور ڈنگ پر ڈنگ مار رہا ہے تو سینا حضرت ابو بکر صدیق رضی عزیزہ تلال ہو اس کی کوئی فکری نہیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ سام ڈنگ مارا ہے جہاں چلی جائے گی مر جاؤں ہاں پتہ نہیں جب یہ سام یا جب یہاں سے نکلیں گے نکلنا کہاں سے میں تو مر گیا ہوں دیل میں ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات کہ سام ڈنگ پہ ڈنگ مارا ہے پتہ نہیں کیا بننا ہے میں تو مر چکا ہی اس بات کی کوئی فکر ہے ہی نہیں اس بات کی کوئی فکر ہے ہے ہی نہیں غم ہے اور غم کیا ہے میرے آنکھا کچھ نہ ہو جائے میرے آنکھا کو کچھ دھونا جائے میرا آنکھا جو ہے اس کو کوئی تکلیم نہ پہنچے اس کو کوئی اوپر سے نہ آ جائے کوئی باہر سے کافر نہ اندرگار میں داخل ہو جائے یہ غم ہے سامین محترم یہ سینا حضرت عبورت کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے دل کے اندر جو حضور کی محبت ہے آپ اس سے اندازہ کرنے یہ نا پرانے پاک جس کی تستید کرے جس کی شہادت اللہ دے رہا ہے جس کی شہادت ہے اللہ دے رہا ہے جس کی گواہی خود خدا دے جس کی شہادت خدا دے اللہ دے کہ میرے ابو بکر کے دل میں میرے محبوب کی جو محبت ہے جو محبوب کی محبت ہے حضور نے فرمایا کہ تین سو ساٹھ یہ سو باستخ خسلتے ہیں خسلتے ہیں وہ صاف صفت ہیں اللہ جس کے ساتھ بلائی قہر آدھا کرتا ہے کسی کے ساتھ اللہ چاہتا ہے میں اس کے ساتھ بلا کروں اس کو صاحبی سے بناوں صاحبی مقام بناوں صاحبی ازمت صاحبی شرب دنوں اس کو بناموں اس کو ایک خسلت اطاقتا ہے اس کو ایک خسلت اطاقتا ہے سیئینا حضرت یقین صدی Jake حضورﷺ جس کو اللہ پاک یہ نہیں ہے جس پر ساتھ بلائی چاہتا ہے کہ ایک خسل دیتا ہے تو حضورﷺ یہ فرمائیے کہ میرے اندر بھی کوئی خسلت ہے میرے اندر بھی کوئی خسلت ہے جس ایک خسلت کی بنا پر اللہ بندے کو جاب دے تو بنائی چاہتا ہے وہ تین سو سات تین سو بس ساتی خسلتیں تیرے اندر اللہ چاہتا ہے بھلے تکبیر بھلے رسولﷺ بھلے حیدری گناہ میں ہے گناہ میں ہے گناہ میں ہے گناہ میں ہے رسولﷺ میں آخری بات جو ہوگا عشق مصطفیٰ آخری بات کرے آخری بات کرے بات میں ختم کروں گا سیئنہ حضرت ابوکر صدیف ربی اللہ تعالیٰ نو نمازِ فجر ہے نمازِ کونسی نماز ہے نمازِ فجر بیٹھے ہیں نماز پڑی اے ہمیں صحابہ اکرام آج کسی کا روضہ ہے سہارے نماز نماز کونسی ہے فجر پچھا آج کسی کا روضہ ہے بھئی بھی لیو سہارے چو حضرت ابوکر صدیف ربی اللہ تعالیٰ کی دیکھا حضور نے فرمایا حضور میرا روضہ ہے سبحان اللہ حضور میرا فرمایا آج کسی نے نمازِ جنازہ پڑھا ہے کسی کو سبحان اللہ نماز کونسی ہے صبح نماز کونسی ہے فجر کی نماز ہے نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں فرمایا آج کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے سب کی طرف دیکھا سارے خبوش حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حضور میں پڑھ کے آیا بسم اللہ سبحان اللہ میں جنازہ پڑھ کے آیا پڑھ کے آیا فرمایا آج کسی نے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہو سبحان اللہ مسکین کو کھانا نماز کونسی ہے فجر کی صبح بندہ کیا حضور ابھی تو دیت چڑھا ہے حضور ابھی دیت چڑھتا ہے تو کھلاتے ہیں دیت چڑھتا ہے تو کھلاتے ہیں فرمایا حضرت ابوکر صدیق کھلاتے ہیں فرمایا حضور میں کھلا گیا میں کھانا کھلا کے آیا فرمایا آج کسی نے بھئی بسی پیمار کی اتماعر طریقی کی ہے صحابہ اکرام پارنسہ صاحب تیر دیکھ رہے ہیں حضور حضرت ابوکر صدیق نماز کونسی ہے ابھی دن چڑھ رہا ہے ابھی دن ہے چڑھ رہا ہے ابھی دن نہیں چڑھا اور چار سوال حضور نے پوچھے صحابات کے ایک جنازے کا ایک روزے کا ایک دمارداری کا اور ایک مسئلہ کو کھانا کھلانے کا ابو بکر کے مقام کی مثال دیتے ہو ابھی دن بھی نہیں چڑھا اور ابو بکر کے اندر وہ ساہر ہے عمال جو ہے وہ موجود ہیں اللہ بات ہمیں آپ کے لکھ شکل پر چلنے کی توفیق دے